اسلام علیکم ویورز میاں بہاج نیکس پاتھ ریل سٹیٹ کنسلٹن کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد پنڈی کی حدود میں ایک نیا پروجیکٹ سلور سٹی کے بارے میں ہم اس کا آپ کو سائٹ وزٹ کروا چکے ہیں اس کے بارے میں بتا چکے ہیں بہت سارے لوگ الحمدللہ اس کے اندر سرمایہ کری کر رہے ہیں لیکن کچھ نیو انفرمیشن ہے اور نئے آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم بتانا چاہیں گے اس کے بارے میں ایک کمپلیٹ اوور ویو ہوگا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کا پیونٹ پلین کیا ہے اس کی لوکیشن کہاں پر واقعہ ہے اور اس کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے نو سی کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کے آس پاس کی لوکیلٹی میں کیا کیا چیزیں ہیں تو سب سے پہلے جی ہم بات کر لیتے ہیں اس کی لوکیشن کی کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ پروپٹی کے اندر the most important thing جو ہوتی ہے وہ لوکیشن ہوتی ہے سب سے پہلے اگر آپ کہیں بھی سرمایہ کری کرنے جاتے ہیں تھلیاں انٹرچینجی اسلام آباد مین ٹول پلازا سے بڑا قریب تر ہے تھلیاں انٹرچینج یہ تقریباً تین ساڑھے تین کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ سوسائٹی آتی ہے گرجہ روڈ کے اوپر اگر ہم تھلیاں انٹرچینج کی ساؤنڈنگ کی بات کریں تو اس کی بہت importance ہے کیونکہ یہ ائرپورٹ کے بہت قریب تر ہے رنگ روڈ کا بھی جو انڈ پوائنٹ ہے وہ بھی تھلیاں انٹرچینج پر آتا ہے اس کے بعد جی سی پیک روڈ جو ہے وہ بھی تھلیاں انٹرچینج کو جا کے ملتا ہے تو لوکیشن کے لحاظ سے یہ بڑی پرائم لوکیشن بنتی ہے ریسنلی ہم نے اس کا سائٹ وزٹ بھی کروایا تھا اور بہت سارے لوگ اس کے رستے کا بھی پوچھ رہے تھے تو جو گرجہ روڈ سے اس کا رستہ ہے اس کی ڈبل روڈ جو ہے وہ ہمارے سورسز کے مطابق منظور ہو گئی ہے اور یہ ایسی چیز ہی ہے جس طرح اڈیالا روڈ پہ جب نئی سوسائٹیز آئی تھی تو اڈیالا روڈ کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اڈیالا روڈ جو ہے وہ بہترین قسم کی بن چکی ہے تو اس کی بھی جو ڈیویلپمنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالی نیئر فیوچر آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ جی اس کے آس پاس سراؤنڈنگ کی اگر ہم مزید بات کریں تو ہیلتھ کی فیسیلٹیز آپ کو پتہ ہے بڑی ضروری ہوتی ہے قائد اعظم ہسپٹل کے اگر ہم بات کریں وہ تقریباً دس سے بارہ کلومیٹر کی ڈرائب بنتی ہے آئی سکسٹین جو سی ڈی اے کا مین سیکٹر ہے وہ یہاں سے تقریباً دو سے تین کلومیٹر کی مسافت کے اوپر واقع ہے تو آئی ہوپ ہمارے جو ویورز ہیں ان کو اس کی لوکیشن کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اس سوسائٹی کا فرنڈ تو گرجہ روڈ پر ہے لیکن جو ڈیویلپر کا کہنا ہے کہ اس کی جو بیک ہے وہ جا کے چکری روڈ تک لگے گی اب اگر ہم اس کے این او سی کی بات کر لیں این او سی آج کل اگر دیکھا جائے بہت مشکل ہوا ہوا ہے یعنی کہ آپ کو بہت ساری سوسائٹیز تو دیکھنے کو ملتی ہیں لیکن بہت ہی کم سوسائٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو اس طریقے سے اپرووڈ ملتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کیونکہ ہمارے تھوڑا سا ڈاکومنٹیشن کا پروسس جو ہے اس وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اور جو ڈیویلپرز ہوتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس پروجیکٹ کو ہم سٹارٹ کر دیں جس کی وجہ سے آپ کو بہت سارے پروجیکٹ جو ہے وہ اپرووڈ نہیں ملتے اس سوسائٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ راول پنڈی ڈیویلپمنٹ آتھورٹی یعنی کہ آر ڈی اے سے ٹو فورٹی ون کنال کا این او سی لے چکے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں اس سوسائٹی کی جو ہم سکسس دیکھ رہے ہیں اس کی ایک مین ریزن ہے لکیشن تو ہے ہی ہے لیکن اس کی جو سیکنڈ مین ریزن ہے وہ اس کا این او سی کا حصول ہے جس نے سوسائٹی کو لائم لائٹ کے اندر لے کے آ چکا ہے اب اس کے این او سی کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے ٹو فورٹی ون کنال کے اوپر این او سی اس کا اس وقت مجود ہے ڈیویلپر سائٹ سے یہ کہنا ہے جس کا ماسٹر پلان سوسائٹی بنا چکی ہے وہ دس ہزار کنال کے اوپر بنا چکی ہے آل ریڈی سوسائٹی دس ہزار کنال کے اوپر اس سوسائٹی کی پلاننگ کر چکی ہے اور سیوچر کے اندر پندرہ ہزار کنال تک اس کو اکسٹینڈ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں ان کے نالج میں کوئی چیز بھی اضافہ میں کرنا چاہوں گا تو بہت سارے لوگوں کا میسج جاتا ہے بہت سارے لوگ پوچھ تو لیتے ہیں کہ کیا این او سی منظور ہے یا نہیں کیونکہ پوچھنا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن کیونکہ ہم بھی ایز ایڈیویلپر اس وقت اپنی ایکسپرٹیز جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں کچھ پروجیکٹس ہم بھی کر رہے ہیں اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تو این او سی جو ہوتا ہے تقریباً پندرہ کے قریب آپ کو این او سی چاہیے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ اداروں سے جس میں ایریگیشن کا ادارہ بھی آجیتا ہے ایوییشن کا این او سی بھی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ اس ایریے کے اندر بھی ایوییشن کا این او سی ریکوائیڈ ہے فلڈ کا این او سی چاہیے ہوتا ہے اسی طرح انوائرمنٹ کا این او سی چاہیے ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ محکموں کے این او سی آتے ہیں اس کے بعد جا کے آپ کو فائنل اپروول ملتا ہے جیسے کہ آپ کو اس وقت سکرین کے اوپر دیکھ رہا ہے آر ڈی اے اپروول سوسائیٹی ہے ٹو فورٹی ون کنال اور اس وقت آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی بندہ اس کو گھر بیٹھے چیک کر سکتا ہے کہ سوسائیٹی کی لیگل حصیت کیا ہے اس کے علاوہ جی اگر این او سی کا آپ کو میں مزید بتاؤں تو این او سی حاصل کرنے کے لیے کم سے کم زمین جو ہے وہ سو کنال ہونی چاہیے اور آپ کی کمپیکٹ لینڈ ہونی چاہیے ذاتی ملکیت ہونی چاہیے اور اس سوسائیٹی کا جو سرکاری رستہ ہے وہ کم سے کم سکسٹی فیٹ کا ہونا چاہیے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جب گرجہ روٹ سے جاتے ہیں تو وہ ایک پروپر جو رستہ بنایا ہوئے ہم نے اپنی ویڈیو میں بھی دکھایا تھا وہ بیسیکلی انہوں نے بنایا ڈیویلپرز نے بنایا سلور سٹی کے کیونکہ یہ اپروول کے حصول کے لیے ضروری ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر وزٹ کیا ہے ساری چیزیں دیکھی ہیں تو الحمدللہ بڑی کوائٹ سیٹسفیکٹری ہے کہ جو اداروں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے مطابق ہی انہوں نے اپنی سوسائیٹی کو سارا پلان کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس انیشل نو سی مجود ہے اس کے علاوہ جی اس کے جو ڈیویلپر ہیں سردار آیاز صاحب ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سوسائیٹی کو مثالی بنائیں گے اور یہ ایک ٹاپ کلاس سوسائیٹی ہوگی کیونکہ اس کے اندر ہم کسی چیز کی کمی نہیں دیں گے ایڈوکیشنل انسٹیٹیوٹس آپ کو ملیں گے بہترین ہیلتھ کی فسیلٹیز ملیں گی اور وہ تمام بین الاقوامی سٹینڈر کو مدن نظر رکھتے ہوئے اس سوسائیٹی کو پلان کیا جائے گا ایک اور میں آپ لوگوں کو نیوز دیتا چلوں اور بتاتا چلوں کہ یہ سوسائیٹی جو ہے تقریباً پانچ سے چھ سال پرانی سوسائیٹی ہے اور تقریباً آٹھ سے دس سال پہلے انہوں نے لینڈ ایکوائر کرنی شروع کر دی تھی کیونکہ ہم بھی ریل سٹیٹ کے اندر الحمدللہ پچھلے کوئی سات آٹھ سال سے اسلام آباد پنڈی کے اندر اپنی سرویسز دے رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے ڈیفرنس شہروں کے اندر نیکس پاتھ کنسلٹنز جو ہے وہ اپنی خدمات جو ہے اپنے کسٹمرز کو پروائیڈ کر رہی ہیں ریل سٹیٹ کے اندر تو میرے نولیج کے اندر بھی یہ پروجیکٹ تھا لیکن ہم نے تب اس لیے اس کا کام نہیں کیا تھا کیونکہ اس کا تب این او سی منظور نہیں تھا لیکن اب کیونکہ اس کا این او سی منظور ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ہم بھی اس کا پروپر کام کر رہے ہیں اس کی ہم پرائیسیز کی اگر ہم بات کر لیں تو پہلے کچھ اور پرائیسیز جیسے آپ نے ڈیفرنٹ سوسائیٹیز کو دیکھا ہوگا کہ جب وہ پری لانچ پہ ہوتی ہیں یا ان کا این او سی منظور نہیں ہوتا تب کچھ اور ریٹ ہوتے ہیں ابھی جو کرنٹ ریٹ ہیں جو کہ ہم ڈیلرز کے پاس ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں کیونکہ سوسائیٹی سے اگر آپ کوئی بھی چیز پتہ کریں گے سوسائیٹی اب اس کا ریٹ ریوائز کرنے جا رہی ہے سوسائیٹی اب بکنگ کسی بھی قسم کی انٹرٹین نہیں کر رہی جو کرنٹ پرائس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں جس پہ اس وقت ہمارے پاس لیمیٹڈ کوٹ آویلیبل ہے آپ کو پلان دکھ رہا ہے جی پانچ ملے کا پلوٹ بیس لاکھ روپے کا ہے ساڑھے بارہ پرسنٹ سے اس کی بوکنگ ہے ڈھائی لاکھ روپے آڈوانس ہے پھر کنفرمیشن آپ کو ڈھائی لاکھ روپے آ دینی ہوگی اس کے علاوہ جی نائنٹی نائن تھاؤزن کے حساب سے آپ کی منتلی انسٹالمنٹ بنے گی ٹوٹل جو پلوٹ ہے اس کی کل قیمت بیس لاکھ روپے آپ کو ادا کرنی پڑے گی دس ملے کا ہمارے پاس یہاں پر پلوٹ ہے جس کی کل قیمت چھتیس لاکھ روپے ہے ساڑھے چار لاکھ اڈوانس سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں فورٹی ون تھاؤزن کے حساب سے آپ کو اس کی منتلی انسٹالمنٹ دینی پڑے گی ایک کنال کے پلوٹ کی بات کروں تو ستن لاکھ روپے آپ اس کی کل قیمت ہے آٹھ لاکھ پچھتر ہزار روپے آپ اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے اور اسی ہزار کے حساب سے آپ کو اس کی مہانہ کس ادا کرنی پڑے گی اس کے علاوہ جی اس سوسائیٹی کا جیسے کی میں نے آپ کو بتایا پانچ چھ سال یہ پرانہ پروجیکٹ ہے لیکن سوسائیٹی جو ہے اس کی کوشش تھی کہ اس کا پہلے این او سی آجے اور جیسے ہی این او سی آیا ہے اب سوسائیٹی اس پہ پراپر کام کر رہی ہے اور ڈیویلپمنٹ کی اگر بات کریں ڈیویلپمنٹ اس کی رکی ہوئی تھی ریسنٹلی ایک بہت ہی بڑی کمپنی ہے جس کے ساتھ انہوں نے ایم او یو سائن کیا ہے کیونکہ اب وہ پرانا کونسیپٹ ختم ہو گیا کہ جس طرح ایک محلہ سا پہلے تشکیل دے دیا جاتا تھا اور لوگ کھری لیتے تھے کیونکہ اب ڈی اے چے بہریہ نے بہت اچھے سٹینڈر سیٹ کر دی ہیں اور اب باقی سوسائیٹیز کو بھی ان سٹینڈرز کو میٹ کرنا پڑتا ہے مارکٹ میں رہنے کے لیے تو انہوں نے بھی ایک بڑے اچھے ڈیویلپر کے ساتھ معایدہ تیار پایا جو کہ انشاءاللہ ہم فیوچر میں ڈسکلوز کریں گے جب سوسائیٹی ہمیں علاؤ کرے گی تو انشاءاللہ آپ لوگوں تک رکھیں گے لیکن وہ تمام لوگ جو یہاں پر سرمایہ کری کر چکے ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے خوش خبری ہے کہ سوسائیٹی ایم او یو سائن کر چکی ہے ابھی بس آخری مراحل پر ان کا کام ہے جیسے ہی اس کو وہ پبلک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ بہت تیز ڈیویلپمنٹ آپ لوگوں کو نظر آئے گی اور شاید اس کے بعد پرائسیز بھی یہ نہ رہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تو بہترین موقع سے ضرور فائدہ اٹھا ہے ایک نیا پروجیکٹ ہے اپروف پروجیکٹ ہے ڈیویلپر کریڈیبل ہے لوکیلٹی اچھی ہے اور آس پاس سراؤنڈنگ میں بھی اگر ہم پروجیکٹس کی بات کریں جس طرح اپ کنٹری انکلوئیر ہے ماربل آرچ انکلیو ہے اور ائرپورٹ گرین گارڈن جیسے منصوبے ہیں جس میں الحمدللہ نیکس پاتھ کنسلٹنٹس نے کام کیا تھا بہت سارے لوگوں کو اس میں فائدہ ہوا تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس پروجیکٹ کے اندر بھی ہمارے جو انویسٹرز ہیں ان کو اچھا بینفٹ ملے گا اسی کے ساتھ میاں بہاج کو دیجئے گا اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت بہت خیان رکھئے گا